ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدر انبیاء والمرسلین اما برعات فعوظ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردی اللہ عنہم وردو عنہم صدق اللہ علیہ وردیم وبلگنا رسولہ النبی رحمل کریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین وشاکرین ورحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ کے سلسلے میں گلشتہ کل میں نے حضرت زبر ابن عوام رضی اللہ عنہم کے تعالق سے کچھ باتیں بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں میں آئندہ کل بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ آدھ حضرت ترحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہم کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ حضرت زبر ابن عوام رضی اللہ عنہم آپ بڑے مالدار تھے آپ کاروباری شخص تھے اور پورے مدینے میں ایک ہی یعنی کہ آپ کی دکان تھی کہ جہاں جانور زبا ہوتے تھے اور گوشت بکتا تھا مدینے کے بازار میں آپ کی گوشت کی دکان تھی اور اس کے علاوہ آپ کے یعنی کہ بہت سی آپ کے پاس زمینیں تھی اور آپ کے بہت سے مکانات تھے جو کرائے پر دیئے ہوئے تھے مدینے منورہ میں گیارہ مکانات تھے بسرہ میں دو مکان کوفہ مصر وغیرہ میں ایک ایک مکان اس طرح سے کئی مکانات تھے جو کرائے پر دیئے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک ہزار غلام تھے اور یہ سارے کے سارے غلام کما کر لا کر دیتے تھے توہت زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے لیکن حال یہ تھا کہ آپ اللہ کے راہ میں کسرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے اور اتنی کسرت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال آتا سب بارگاہِ الہی میں خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں سارا مال خرچ کر دیتے تھے یہی حال حت تلحہ ابن عبیداللہ کا بھی ہے اور یہی حال حت زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا حت زبر ابن عوام بڑے امین تھے اتنے مالدار تھے ساتھ میں امانتداری بھی تھی سخاوت بھی تھی فیاضی بھی تھی تو اکثر لوگ جو ہیں آپ کو اپنا امین بناتے تھے اور ساتھ صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے حت زبر کو اپنا وسیع بنایا تھا وسیع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وفات کے یعنی وقت یا وفات یعنی وسیعت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد میرا مال آپ رکھیے گا اور میرے بچوں کی پرورش کیجئے گا اور زبر ابن عوام اکثر لوگوں کی پرورش کیا کرتے تھے اکثر گھرانوں کا خرچہ چلایا کرتے تھے آپ کے پاس لوگ جو مال رکھ جاتے تھے کہ بھئی آپ امانت کے طور پر میرا مال رکھئے تو ہاتھ زبر ابن عوام کہتے بھئی امانت نہیں رکھتا یہ بڑا ٹینشن والا کہا میں امانت نہیں رکھوں گا کرزہ رکھتا ہوں تو مجھے کرز دے دے جب تجھے ضرورت ہو لے جانا لیکن کرزہ دے تو وہ بندہ کرزہ دے ٹھیک ہے چلو یہ لاکھ روپیہ کرزہ رکھو میرا یعنی امانت نہیں رکھتے ہیں یعنی آج کل تو بینک ہم بینک میں جا کر رکھ دیتے ہیں لیکن اس زمانے میں اس طرح یعنی لوگوں کے پاس رکھے جاتے تھے تو اب آیا بندہ کہ بھئی یہ پانچ لاکھ روپیہ میرا آپ جو ہے سنبھال کر رکھئے امانت کے طور پر کہا امانت نہیں یعنی امانت میں ضروری یہ ہے کہ جو لیاں وحی دینا ہے تو یہ نوٹیں سنبھالنا سکھیں سنبھالنا بڑی مشکل چیز ہے کہا سکھا بھی اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں یہ امانت کا معاملہ ہے تو کہا امانت نہیں تو قرض دے دے تو اب پانچ لاکھ کرزا دیا یہ پانچ لاکھ لوگوں میں تقسیم کر دیا خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اب کبھی اس کو ضرورت ہی آیا بھئی مجھے پیسے چاہیے ٹھیک ہے رک جا بھی دوسرے کسی سے قرض لیتے اور اسے پانچ لاکھ دے دیتے پھر یہ جو قرض والا یعنی ہے اسے پھر کسی اور سے انتظام کرتے تو ہاتھ صفیہ ہاتھ زبین ابن عوام کی زوجہ محترمہ ہاتھ اسمہ بن تبو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر جو ہیں یعنی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے روپیہ پیسہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سائلین مانگنے آتے ہیں تو میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کر سکتی ہوں یعنی کچھ دے سکتی ہوں انہیں دیکھیں یہ یعنی کہ اسلامی عورتوں کا یہ مزاج صحابیات کا یہ مزاج ہے کہ شوہر میرا ہے مطلب یہ نہیں کہ اس کا سب کچھ اب میرا ہی ہو گیا نہیں اس کی اجازت ضروری ہے آج کل تو لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے گائب کر دیتے ہیں یہ حال آج کل کے معاشرے کا ہو گیا یہ صحابیات ازگرتی ہیں اپنے لئے نہیں آیا ہے مانگنے والا سائل مانگنے والے آتے ہیں زبر ابن عوام ویسے مالدار ہے تو لوگ مانگنے والے دروازے پر آ ہی جاتے ہیں تو اب میرے پاس تو میرا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ حط زبر ابن عوام کا ہے میرے شوہر کا ہے تو میں ایسے بغیر یعنی کہ پوچھے دے سکتی ہوں سرکار نے کہا تمہیں اجازت ہے تمہیں اجازت ہے اور کسی کے لئے اجازت نہیں انہیں اجازت ملی کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول زبر ابن عوام کا مزاج جانتے تھے بندہ کبھی کسی کو لوٹاتا نہیں ہے کبھی کسی کو نا نہیں کہتا تو اگر ان کی بیوی ان کو پوچھے بغیر اللہ کی رامے خرچ کرے گی تو وہ اس سے خوش ہی ہوں گے ناراض نہیں ہوں گے تو سرکار نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہاں تو زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا جب آپ کی وفات ہوئی تو بائیس لاکھ کا کرزہ تھا آپ پر وفات ہوئی تب تو اور حانکہ یعنی کہ آپ کی جو پروپرٹی تھی اس کا اندازہ لگا گیا تو پانچ کروڑ اور بائیس لاکھ کے قریب آپ کی پروپرٹی تھی پانچ کروڑ بائیس لاکھ یعنی روپیا پیسہ نوٹ وارٹ نہیں چاندی اور سونے کے سکھے پانچ کروڑ بائیس لاکھ یہ آپ کی پروپرٹی تھی لیکن یہ روپیا پیسہ نقد میں نہیں تھا سب پروپرٹی مکانات تھی زمینیں تھی باغات تھی یہ ساری چیزیں تھی تو وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حیرت عبدالعہ بن زبیر کو وسیعت فرمائی تھی بیٹا لوگوں نے بہت سے کرز دیئے ہیں مجھ پر بڑے کرزیں ہیں تو اب جو بھی لینے آئیں کبھی اس کو منامت کرنا اسے مت پوچھنا کہ لاؤ ثبوت دو گواہ دو کہ میرے والد کو تم نے کرزہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا نہیں کوئی آئے کہ میرا کرزہ تھا تو دے ہی دینا اور جتنا کہے اتنا دے دینا کہ اتنا کرزہ تھا تو اسے ادا کر دینا اور یعنی کہ تم تین سال تک حج کے موقع پر یعنی حج میں جانا اور مکہ میں اعلان کرنا حجیوں کے بیچ میں کہ میرے والد پر کسی کا کرزہ ہو تو آ کر مجھ سے لے جائے اور جب کبھی بھی تمہیں پیسہ دینے میں تنگی ہو پیسہ نہ ہو تو تم میرے مولا سے مانگ لینا دو رکھات نفل پڑنا اور میرے مولا سے مانگ لینا کہ آپ کا مولا کون کہ اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں ارز کرنا انتظام ہو جائے گا کہا ٹھیک ہے تو ہاتھ زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے ہیں وفات ہو گئے ہاتھ عروان نے بہت سے قرضے ادا کیے زمین وغیرہ بیچی اور قرضے ادا کیے حج میں اعلان کرتے رہے تین سال تک تو ایک بندہ آیا کہ بھئی مجھے یعنی مجھ پر میرا آپ کے والد پر قرضہ تھا اب یہ تین لاکھ پانچ لاکھ ایسا کچھ قرضہ اس نے بتایا حد زبر ابن عوام نے کہا حد عبدالعبدالزبین نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ محلت دے دو میں انتظام کر دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو آپ نے چاہا کہ ایک زمین بیچ دیں تو ایک بندہ آیا کہ بھئی آپ کی فلان زمین بیچنی ہے یہ یعنی کہ انتظام کرنے کے لئے آپ نے وہ یعنی یاد آیا کہ چلو میں دو رکات پڑتا ہوں دعا کرتا ہوں دو رکات پڑی دعا کی اور دعا کرنے کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے تو ایک بندہ آیا کہ آپ کی فلان زمین بیچنے کی ہے کہا بلکل بیچنی ہے تو کہا کتنے میں کہا ایک لاکھ کہا ٹھیک ہے میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن آپ رائے مشورہ کر لیجئے گھروانوں سے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ کو اگر کسی اور کو بیچنا ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر مد بیچیے گا کہا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بندہ چلا گیا تو امیر معاویہ کی طرف سے ایک آدمی آیا حد امیر معاویہ اس وقت ملک شام کے حاکم تھے انہوں نے کہلوایا کہ آج امیر معاویہ نے کہا کہ آپ کی وہ زمین جو ہے وہ بیچنی ہے کہا بیچنی تو ہے لیکن ایک بندہ لاکھ کا سعودہ کر کے گیا تو امیر معاویہ کی طرف سے دو لاکھ کی آفر آئی کہ بھئی میں دو لاکھ میں خریدتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یعنی اس بندے نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر مد بیچنا تو میں پہلے اس سے پوچھ لوں تو وہ بندہ آیا کہا امیر معاویہ نے بھی کہلوایا کہ مجھ سے پوچھے بغیر مد بیچنا اب یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ تین لاکھ کی آفر آئی تو امیر معاویہ کی طرف سے چار آئی فیدر سے پانچ آئی ادھر سے چھ آئی اس طرح کر کے یعنی سات آٹھ لاکھ میں وہ زمین بھی کی سات لاکھ میں وہ زمین بھی کی اور وہ کرزہ ادا ہو گیا اور حتی زبر عبداللہ عبداللہ زبر کہتے ہیں جب بھی ایسی کوئی پریشانی آئی میں نے درکات نفل پڑھ کے دعا کی اور یقیناً زبر کے مولا نے انتظام فرما ہی دیا یہ ہے حتی زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت حتی طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کا نام حتی طلحہ ابن عبداللہ ابن عثمان ہے قبل تیم ابن مرہ سے آپ کا تعلق ہے ساتھویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول کے نصب سے مل جاتے ہیں اور جو ابو بکر صدیق کا خاندان ہے وہی ان کا خاندان ہے دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں قبل تیم ابن مرہ تو حتی طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بہت مالدار گھرانے کے تھے تاجیر آدمی تھے بزنس مین تھے اور بچپن ہی سے کاروبار میں لگ گئے تھے بچپن ہی سے حال یہ تھا کہ آپ کی عمر اس وقت یعنی کہ سو پندرہ سولہ سال کے قریب آپ کی عمر تھی جب آپ شہر بسرہ یعنی مکہ سے بسرہ آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں آپ تجارت کے لیے یعنی جب گئے ہوئے تو ایک راہب سے عیسائی پادری سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری پیغمبر کا ذکر ہے آخری رسول کا ان کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے اور شاید وہ آ چکے ہوں اعلان کر چکے ہوں ظاہر ہونے والے تو ہاتھ تلہ عبداللہ کے دل میں شوق ہوا کہ دیکھیں کون ہوگا کیا کیسا ہوگا اب یہ واپس آئے اور جب پہنچے ہیں تو دیکھا کفار مکہ کے درمیان جہاں دیکھو وہاں جہاں پہنچتے ایک ہی بات سنائی دیتی محمد ایسا کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں اللہ کا یعنی کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے ہر جگہ وحی کی باتیں ہو رہی تھی ہر جگہ قرآن کی باتیں ہر جگہ رسول کی باتیں ہو رہی تھی کہتے ہیں کوئی جگہ ایسا نہیں کہ میں کھڑا ہوں اور مجھے وہ باتیں نہ سنائی دے تو میں نے کہا کہ یعنی ابو بکر کہاں ان کا کیا حال ہے کہا ابو بکر بھی ان پر ایمان لا چکے ہیں حد طرح کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اللہ کے رسول کو چالیس سال یعنی ان کی عمر ہو گئی میں نے کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کہا تو جنہوں نے لوگوں سے جھوٹ نہیں کہا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا کہتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا اور پھر ابو بکر صدیق جیسا بندہ ان پر ایمان لے آیا تو یہ پہنچے ابو بکر صدیق کے پاس اور جب وہاں جا کر ان سے پوچھا صدیق اکبر نے ساری باتیں بتائی اور فل لے گئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر فوراً ایمان لے آئے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے تلہہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے کاروباری بزنسمن تھے آپ کا بھی یعنی کہ بڑا کاروبار تھا اور آپ یعنی ہمیشہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے یہاں سے سامان لے جا کر دوسرے ملک میں بیشتے وہاں کا سامان لاکر پھر مکہ وغیرہ میں لاکر بیشتے تھے مکہ کے بازاروں میں بیشتے تھے تو آپ جو ہے آپ کی یعنی جود و سخاوت میں آپ بڑے بے مثال تھے بہت بے مثال اتنی یعنی کہ سخاوتیں آپ کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تلحت الجواد کہا آپ نے یعنی سرکار نے آپ کو تلحت الفیاض کہا یعنی تلحت الجواد اور تلحت الخیر یہ تین لقب اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمائے یعنی کہ تلحہ سرعپہ خیر ہے بھلائی ہے تلحہ سرعپہ سخاوت ہے اور تلحہ سرعپہ یعنی کہ کسرت کے ساتھ فیاضی کرنے والا ہے تو یہ یعنی کہ حد تلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ قبل تیم ابن مرہ کے جتنے بھی خاندان حاجت مند اور ضرورت مند تھے سب کی کفالت کرتے تھے سب کا خرچہ آپ کے گھر سے چلتا تھا بیواؤں یعنی بیواؤں اور جو غریب بچیاں ہوتی یتیم بچیاں ہوتی ان کی شادیاں کرواتے تھے ان کی بھی کفالت کرتے ان کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے کئی کئی خاندانوں کا خرچہ ہوتے تلحہ ابن عبیداللہ کے گھر سے چلا کرتا تھا اور آپ کا حال بھی یہ تھا کہ کبھی مال جمع کرتے ہی نہیں تھے پھر آپ کی بیوی حالت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی نیک تھی بڑی نیک تھی ایک دن جو ہیں بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ ناراض ہیں کہا نہیں نہیں تم سے یعنی کہ کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں پھر مجھے کل قیامت میں اللہ کو بھی تو مو دکھانا ہے اور زندگی کا پتہ نہیں کہ ہے یعنی ہے کب چلی جائے اور مال بہت زیادہ جمع ہو گیا تو ہاتھ سعودہ فرماتی ہیں کہا میرے شوہر ایک مشورہ دوں کہا دو کہا کہ کیوں نہیں ہم مدینہ میں بانڈ دیتے ہیں لوگوں میں بانڈ دیتے ہیں تو آپ نے اس دن سات لاکھ دینار لوگوں میں تقسیم کر دیئے سات لاکھ دینار اچھا کتنے دن میں صرف ایک دن میں ایک دن میں صبح سے شام تک میں یعنی کچھ لوگوں کو بھی بلالیا پہ آ جاؤ چلو مال اٹھاؤ اور بانٹنا شروع مدینہ میں یعنی کوئی باقی نہیں تھا جسے ہتھ تلحانے نہ دیا ہو سب کو سات لاکھ صبح سے شام تک میں ختم کر دیئے اسی طرح سے ایک مرتبہ جو ہے پانچ لاکھ روپیاں آپ کے یعنی کاروبار سے آیا اور جب آیا پانچ لاکھ روپیاں تو آپ نے کہا یعنی بہت زیادہ رقم آ گئی ہے کیا کروں آپ کی بیو نے مشورہ دیا چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں ہاں تو اب نکلیں اور رات بھر میں پانچ لاکھ ختم کر کے آئے ہیں صبح ہوئی تو پانچ لاکھ میں سے ایک سکہ بھی نہیں بچا تھا ایک سکہ بھی نہیں بچا تھا اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے اچھا آپ کی یہ جو بیوی ہیں جو ایسے نیک نیک مشورے دیتی ہیں یہ امہ کلسم بنت ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں امہ کلسم بنت ابو بکر صدیق یہ جو ہے حت تلح عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی کرتے تھے اطاعت بھی کرتے تھے اور ہر کام یعنی یاد رکھتے تھے اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے وہ کام مجھے کرنا ہے ہمیشہ یعنی کہ جو وظیفے یا جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہو اسے ہمیشہ یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے اگر بھول جاتے تو غمگن ہو جاتے ٹینشن میں آ جاتے کہ میں بھول گیا اور پھر اگر کوئی بتا دیتا تو خوش ہو جاتے ہاں چلو واپس یاد آ گیا حت تلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے اس کے علاوہ ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں صرف جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن حال یہ ہے کہ جیسے حت تلحہ ابن عبیداللہ بھی ایسے آٹھ لوگ تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا مال بھی دیا اور ساتھ ساتھ عجر و ثواب بھی عطا فرمایا تو ان میں حتہ عثمان غنی چونکہ سرکان نے انہیں اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا اس لیے انہیں ملا حتہ طلحہ ابن عبیداللہ اور حتہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایسے صحابی کے جنہیں سرکار نے ملک شام کی طرف مہم پر بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر جو ہے حالات کیا ہیں وہ سارے جان کر آؤ تو جاسوسی کے لیے بھیجا تو اس وجہ سے ان دو کو بھیجا تھا تو حتہ طلحہ حاضر نہیں رہے بدر میں لیکن بدری صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ چھٹھے صحابی ہیں حتہ زبر ابن عوام کے بعد چھٹھے صحابی مرتبے کے اعتبار سے چھٹھے ہیں کہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں جنت کی دنیا ہی میں بشارت آپ کو مل گئی تھی اور ہر جنگ میں آپ نے نظر مانی منت مانی ہوئی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد میں جب بھی جنگ میں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلیں گے میں اپنے مال میں سے کثیر حصہ آتا کروں گا کثیر مال دوں گا تو ہر جنگ میں آپ نے کثرت کے ساتھ حصہ دیا جہاں حتہ عثمان غنی دیتے ہیں وہاں تلہہ ابن عبیداللہ نے بھی کثرت کے ساتھ مال دیا جنگ طبق میں کے موقع پر بھی دیا جنگ یعنی کہ دگر جنگوں کے موقع پر بھی دیا تو بدرے میں شریک نہیں تھے جنگ اوہد میں موقع ملا بڑا صدمہ ہوا تھا سرکان نے بشارت دی کہ مال گنمیت میں بھی تمہارا حصہ اور ساتھی ساتھ عجر و ثواب بھی تمہارا جنگ اوہد میں شریک ہوئے تو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے ثابت قدم رہے اور اتنا ساتھ رہے کہ جنگ اوہد میں یعنی کہ نقشہ پلٹ گیا صحابہ کو مسلمانوں کو شکست ہونے لگی سب ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اس وقت حتی تلہہ ابن عبیداللہ کی نظر صرف سرکار کو ڈھونڈ رہی تھی سرکار کہاں اور پھر دیکھا بارہ لوگ سرکار کے ساتھ رہے تھے لیکن سب کے سب جو ہیں جنگ میں لگے ہوئے تھے بارہ لوگ تھے ان میں سے سب کے سب جنگ میں لگے تھے حتی تلہہ ابن عبیداللہ پھر ان کے بعد حتی سعید ابن عبی وقاس آگئے لیکن پہلے سب سے پہلے حتی تلہہ ابن عبیداللہ سرکار کے پاس پہنچے کفر و مشرقین نے گھیر لیا تھا سرکار کا پیر فصلہ تھا اور آپ گھڑے میں گر گئے تھے اور کفر و مشرقین نے گھیر لیا تھا دوڑتے ہوئے پہنچے اور پھر تلواروں سے یعنی کہ وار کرنا شروع کیا سب کو ہٹایا سرکار یعنی گھڑے میں کودے سرکار کو وہاں سے نکالا ایک ہاتھ سے سرکار کو سنبھالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے جا رہے تھے جب آپ کو ایک محفوظ مقام پر اہت پہاڑی پر ایک جگہ پہنچایا تو اس وقت ابو بکر سے یعنی سعید ابن عبید وقاس بھی بعد میں آگئے پھر حتی ابو بکر صدیق بھی آگئے حتی علی بھی آگئے اور یہ سب نے مل کر سرکار کو اوپر تک پہنچایا حفاظت کے ساتھ تو حتی ابو بکر سے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھو تلہا کے جسم پر کتنے زخم ہیں حتی ابو بکر نے گنے تو پچھتر سے اسی زخم آپ کے جسم پر لگے تھے سرکار کی حفاظت میں اور آپ کے چہرے کو سرکار کے چہرے کو بچانے کے لیے وہ جو تیر اور تلوار یعنی کہ تلواروں کو ہاتھ سے روکتے تھے جتنے تیر آئے پہنے تو ڈھال سے روکتے رہے ڈھال گر گئی تو پھر ہاتھوں سے روکنا شروع کیا تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا پھر پوری زندگی وہ شل رہا پوری زندگی شل رہا سرکار نے فرمایا سبر کرو جنت اور اگر چاہو تو میں اچھا کر دوں انہوں نے کہا میں سبر کروں گا تو پوری زندگی آپ کا ہاتھ شل رہا یعنی کہ جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ بالکل اگدم ایسے اکڑ گیا تھا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت اپنے ہاتھ سے کی تھی ہاتھوں سے تیر روکے تھے اور تلواروں کے بار جب روکے ہیں آپ کی انگلیاں بھی شہید ہو گئی انگلیاں بھی آپ کی کٹ گئی تھی تو یہ حضرت تلحہ عبداللہ بڑے بہادر بھی تھے اور ہمیشہ گزوات میں جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کے بعد بھی ساری جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا جنگیں یعنی کہ سرکار کی وفات کے بعد ہتھ علی سے میں نے جیسا کہ بتایا تھا کل ہتھ زبیر بن عوام ہتھ تلحہ بن عبداللہ ہتھ عائشہ یہ تینوں ایسے ہیں کہ جو نکلے تھے ہتھ عثمان غنی کا قصاص لینے تو یہ اصل میں یعنی دونوں مدینے میں تھے ہتھ علی کی بیعت ہوئی یہ دونوں مدینے میں تھی دونوں نے بیعت کر لی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے اجازت لی ہتھ علی سے کہ ہم جاتے عمرے کے لیے ہتھ عائشہ حج کے لیے گئی تھی تو وہیں رک گئی تھی اب یہ پہنچے اور سارا واقعہ بتایا ہتھ عثمان غنی کے تعلق سے پھر وہاں سے بسرا گئے اور پھر بسرا میں ایک فوج تیار ہوئی اور پھر ہتھ علی سے مقابلہ ہوا اور جب مقابلہ ہوا میں نے زبیر بن عوام کے بارے میں بتا کہ انہیں بتایا ہتھ علی نے دونوں کو بلایا زبیر بن عوام اور تلحہ بن عبداللہ دونوں کو بلایا تو ہتھ تلحہ بن عبداللہ سے ہتھ علی بن عبداللہ بھی طالب نے فرمایا تھا کہ اے تلحہ تم جو ہے مجھ سے مقابلے کے لیے آئے ہو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو حاناکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں فرمایا آپ نے کچھ باتیں یاد دلائی ہتھ تلحہ نے کہا ہاں ملکل صحیح بات ہے میں جنگ سے ہاتھ کیس لیا تو ہتھ زبیر بن عوام کو وہ بات یاد دلائی تو ہتھ زبیر بن عوام نے بھی ہاتھ کیس لیا ہتھ زبیر روانہ ہو گئے ابن جرموز نے آپ کو حالت نماز میں سجدے میں قتل کیا اور یہاں ہتھ تلحہ بن عبداللہ واپس جا رہے تھے تو مروان ابن حکم اس نے ایک تیر چلایا اور آپ کے وہ پیر میں لگا اور پھر وہ خون اتنا زیادہ بہ گیا کہ آپ شہید ہو گئے اچھا یہ ابن جرموز جو میں نے ہتھ زبیر بن عوام کو جس نے قتل کیا تو شہید کر دیا وہ واپس آیا ہتھ زبیر کی تلوار اور ان کا نیزہ اور ان کے ہتھیار وغیرہ لے کر سامان لے کر واپس آیا اور ہتھ علی کے پاس آ کر کہا اے علی خوش خبری ہو میں نے آپ کے دشمن زبیر کو قتل کر دیا ہتھ علی فرماتے ہیں اے ابن جرموز تجھے خوش خبری ہو جہنم کی تجھے خوش خبری ہو جہنم کی کہ اب جہنمی ہو گیا اس لئے کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا جو زبیر بن عوام کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہیں وہ جہنمی ہیں تلحہ بن عبداللہ کو مروان بن حکم نے شہید کیا دونوں کی نماز سے جنازہ تمام شہدہ کی نماز سے جنازہ دوپہر تک یہ جنگ صبح سے دوپہر تک چلی دوپہر میں تو ختم ہو گئی حتی عائشہ صدیقہ کو بھی یعنی کہ باتیں یاد آگئی اور احساس ہوا کہ میں نے جو کام کیا وہ غلط ہے ہے نا وہ غلط کام ہے اور اس کے بعد انہوں نے بھی جنگ روک دی بات ختم ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہاں سے آپ واپس لوٹنے لگی حتی علی نے آپ کو اونٹ پر سوار کیا حفاظتی دستہ دیا سپائی دیئے اور وہاں سے بحفاظت مدینے کی طرف آپ پر روانہ ہوئی اور حتی عائشہ پوری زندگی افسوس کرتی رہی کہ میں نے علی سے جنگ کی ہے پوری زندگی افسوس کیا لیکن یہ اللہ کی مشیعت تھی یہ جنگ ہونی ہی تھی اور ہو کر رہی اور کئی صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تو بہرحال یہاں جو ہے حتی عائشہ یعنی یہ جنگ ختم ہو گئے اس کے بعد حتی علی نے تمام شہدہ یعنی تمام لوگوں کو جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی ان میں حتی طرحہ حتی زبر ابن عوام ان دونوں کی بھی نماز جنازہ آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا یعنی ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ دونوں قبر والے زبیر اور طرحہ یہ دونوں قبر والے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے بلکل سچ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یعنی حتی علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکل سچ فرمایا قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہارے آپس میں کچھ معاملات ہو جائیں یعنی کچھ لڑائی جگڑے ہو جائیں لیکن کل قیامت میں کل جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھائی بھائی کے طور پر تخت میں آمنے سامنے بٹھائے گا حتی علی فرماتے ہیں کہ میں میں طلحہ زبیر عثمان ہم سب جنت میں تختوں پر ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے یہ حتی علی نے فرمایا اور آپ نے یعنی بڑا افسوس کیا حتی طلحہ ابن عبید اللہ اور حتی زبیر ابن عوام دونوں کی جو شہادت ہوئے تو اس وقت ان کی عمریں چونسٹھ سال کی تھی چونسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے شہادت حاصل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ